اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ ایک شخص کا جنگل سے گزر ہو رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک شیر آ گیا جب اس شخص نے شیر کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر در گیا اور ڈرتا ڈرتا بھاگنے لگا اور بھاگتا ہوا ایک کوئے میں جا گرہ وہ شیر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ بھی ایک کوئے میں جا گرہ ان دونوں سے پہلے وہاں ایک ریچ موجود تھا شیر نے جب اس ریچ کو دیکھا تو اس سے پوچھا اے ریچ تمہیں اس کوئے میں گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ریچ نے جواب دیا اے شیر میں کافی دنوں سے اس کوئے میں گرا ہوا ہوں اور اب بھوک کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے میں بہت بھوکا ہوں یہ بات سن کر اس شیر نے کہا اے ریچ کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس انسان کو اس شخص کو کھا لیں اور کھا کر اپنی بھوک کو مٹا دیں جب یہ بات اس ریچ نے سنی تو وہ کہنے لگا اے شیر تم تو جنگل کے بادشاہ ہو تمہیں تو تھوڑا حکمت و دانائی سے سوچنا چاہیے تمہیں تو تھوڑا اکلمندی سے کام لینا چاہیے اگر ہم اس شخص کو مل کر فیل وقت کیلئے کھا بھی لیں تو فیل وقت کیلئے تو ہماری بھوک مٹ جائے گی لیکن یہ ہماری بھوک کتنے دنوں تک کیلئے مٹی رہے گی لہٰذا اس معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ ہم اس شخص سے بات چیت کریں گے کہ ہم اسے کوئی تکلیف کوئی عذیت نہیں دیں گے اور عذیت نہ دینے کے بدلے میں اس شخص کو ہم دونوں کو اور خود کو اس کوئے سے باہر نکالنے کے کوئی تدبیر سوچنی پڑے گی ان دونوں نے اس شخص سے بات چیت کی وہ شخص راضی ہو گیا اور کوئی تدبیر سوچی رہا تھا کہ اس کی نظر وہاں ایک روشنی پر پڑی جب اس نے دیکھا کہ وہاں ایک روشنی ہے تو وہ اس کے قریب ہوا اور جیسے ہی قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا ہول ہے سراخ ہے اور وہ شخص اس ہول کے ذریعے باہر نکلا اور پھر ان دونوں کو بھی اس نے باہر نکال دیا یوں وہ شخص اس کوئے سے خود بھی باہر نکل گیا اور ان دونوں کو بھی وہاں سے بچا لیا محترم ناظرین کرام مورال آف دا سٹوری یہ ہے کہ بعض لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں حکمت و دانائی سے کام لینے کے بجائے جذبات میں آ کر وقتی طور پر اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یوں وقتی طور پر تو ان کی بھوک مٹ جاتی ہے انہیں نفع اور فائدہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ اپنی سابقہ زندگی پر ہی لوٹ آتے ہیں اسی طرح انسان نے بھی دنیاوی وقتی لذتوں اور دنیاوی وقتی آسائشوں کو بہت ترجیح دے رکھی ہے اور آخرت کی زندگی جو کہ دائمی ہے جو کہ ہمیشگی کی ہے اسے بہت کم ترجیح دی ہے لہٰذا آخرت کے معاملے میں بھی حکمت و دانائی سے کام لیجئے اور توشہ آخرت جمع کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی معاملے میں بھی غرو تفکر کرنے کی توفیق اتا فرقائے آمین وما علیہ اللہ البلاغ المبین